اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر ویسپرز میتھی دانے کے بارے میں آپ نے پڑھائی ہوگا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں آج میں بالوں کے گروہ کے لیے ایک بہت زبدیس ریمیڈی بتا رہی ہوں میں نے خاف کپ میتھی لے لی ہے میتھی دانا لے لی ہے آپ اپنے بالوں لیند کے حساب سے لے سکتی ہیں اس کو میں نے اوورنائٹ سو کر دیا تھا میتھی کو ایک سے دو دفعہ دو لینا ہے جب میں میتھی دو رہی تھی تو اس کے پانی کو میں نے ویسٹ نہیں کیا تھا جنڈیات کیا ہمارے پاس اوورنائٹ کرنے کے بعد پانی آیا ہے اس کو ہم سٹرین کرلیں ہمیں دکھا ہے کہ میتھی دانا اوروورنائٹ سوکھا مارے پاس پانی آیا ہے اب ہم اس کو sterین کر لیتے ہیں جنڈی کے بعد پانی آئی گا یہ بہت ترین ٹونر ہے آپ اپنے بالوں پر اپلائی کریں صبح کریں شام کریں بس آپ اپلائی کریں اس کے بعد آپ اPoint اپلائی کریں اپنے بالوں کو دو نیدھنے کے ضرورت ہی نہیں ہے میرےھیک اسی مسائکلنگ کی بہت قہن ہوں تو میرے پاس یہ ایک کریم کی ایک حالی جار پڑھاوا تھا اس کو میں نے اس طرح سے واش کر کے ڈرائی کر کے اس میں میں نے یہ ڈونٹ ڈال لیا ہے آپ اس کو کسی بھی موٹل سپریمنٹ ڈال سکتے ہیں جی پانی سٹرین کرنے کے بعد ہمارے پاس جو میتھی دانہ بچک ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے آپ تقریباً ایک گلاسے قریب پانی ڈالیں جی اور اس کو بوائل کر لیے جی لو فلیم پہ اس کو بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ میتھی دانے جب ہم ہاتھ ہم بسنے تو یہ بلکل نرم سے ہوں اب جو پانی ہمارے پاس آئے گا بوائل کرنے کے بعد اس کو پھر ہم نے ایک دفعہ سے سٹرین کر لینا ہے یہ بہترین کنڈیشن ہے آپ کے بالوں میں بالوں کے لیے بال دونے کے بعد آپ اس بالوں کو اپلائی کریں اور پھر ایک دفعہ آپ نارمہ پانی سے ان کو واش کرنے بہترین آپ کا کنڈیشنر تیار ہے اب جی ہمارے پاس جو دانے آگئے ہیں ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کریں گے بلینڈ گرینڈ کر لیں گے اور ہمارے پاس جو مکسچر آئے گا وہ ہمارے بالوں کے بہترین ماسک ہے اسے بال سوفٹ ہو جائیں گے اور آپ خود ایک ہی دفعہ کے استعمال سے دیکھیں گے یہ کتنا فرق پڑا ہے آپ یہ مت سوچئے گا یہ بہت لینٹی پروسیجر ہے بہت سمپل ہے آپ کے ایک چیزے تین چیزے بن رہی ہو تینوں چیزے کمال کی ہیں ایک دفعہ کے استعمال سے آپ دیکھیں گے آپ کے بال نہ صرف شائن کر رہی ہیں سافٹ ہوئے ہیں ڈینڈرف ختم ہو گئے ہیں بلکہ ان کی گروت بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین ماسک ہے اب جی جو میرے پاس پیسٹ آگئی ہے اس میں سے ہاف میں فریج میں رکھتوں گی نیکس ٹائم کے یوز کے لیے اور ابھی جو میں نے ہاف لے لی ہے اپلائی کر دوں گی جب میں آپ نے بالوں پر اپلائی کروں گی تو میں شاور کیپ پہل دوں گی اگر شاور کیپ نہیں ہے تو کوئی بھی پھولی تینی بیگ آپ اس کو لپیٹ دیتا کہ یہ جو ہے یہ ڈرائی نہ ہو اگر ڈرائی ہو گیا تو دھنا مشکل ہو جائے گا اس کے گرینولز بالوں میں رہ جائیں گے پرشان نہیں ہونا آپ نے بالوں کو چیزے سے واش کرنا ہے شیمپو کرنا ہے اور اس کے بعد کنڈیشن لگا دینا ہے جب بال ڈرائی ہو جائیں گے آپ ان میں کامی کریں گے تو گرینولز جو ہیں یہ ایزلی ریموو ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ اس کو میرے کہنے پر ٹرائی کریں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا ذرہ کیسا لگا میں ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ اس میں جو سمال سمال پارٹیکلز رہ جائیں گے دھونے کے بعد آپ نے اس سے پرشان نہیں ہونا وہ جب آپ بال ڈرائی کریں گے تو ایزلی ریموو ہو جائیں گے اور آپ کے بال ایک لٹ قسم کی ہی شائن کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک سیرم بنانا سکھایا تھا آپ اس سیرم کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور پھر دیکھے گا کہ آپ کے بال دنوں میں کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ریمٹی آپ نے ضرور بتانی ہے